موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والسلات علی اہلہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم مجھے پکارو مجھے آواز دو میری بارگاہ میں آ جاؤ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں تمہاری سوا کو مستجاب کرتا ہوں سوا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے پیغمبر افلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن دعاء مؤمن کا اصلحہ ہے یعنی اصلحہ کیا کام کرتا ہے سال کے طور پہ آپ کو ایک ایسے علاقے سے گزرنا ہے کہ جہاں پر وہشی جانور رہتے ہوں جہاں پر درندے رہتے ہوں اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بندوخ ہے اور آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں تو یہ بندوخ کے اصلحہ آپ کو اتمنان عطا کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی درندہ کوئی وہشی جانور حملہ کرے گا تو ہم اس بندوخ سے اس کا کام تمام کر دیں گے دعاء بھی اسی طرح سے ہے دعاء انسان کو سکون اور اتمنان عطا کرتی ہے یہ دعاء اگر نہ ہو تو انسان گھٹ گھٹ کر مر جائے اس لیے آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کی پہ انتہا تعقید ہے فران کریم کی آیت بھی ہمیں ملے گی ایک نہیں بلکہ متعدد آیتیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دعاء کی عظمت اور اہمیت کیا ہے دعاء کی عظمت اور اہمیت کیا ہے دعاء کی عظمت اور اہمیت کیا ہے اسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کو اگر کھولنا ہے تو اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمیں دعاء کا سہارا لینا پڑے گا ایک بات بہت امپورٹن یہ بھی ہے کہ دعاء کو قرآن کریم نے عبادت کا درجہ دیا ہے لفظ عبادت کہا ہے یعنی کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ دعاء جیسے نماز ایک عبادت ہے جیسے روزہ ایک عبادت ہے جیسے حج ایک عبادت ہے ایسے ہی سوا بھی ایک عبادت ہے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کے نام اعمال میں ایک ثواب لکھ دیا گیا روزہ رکھا ایک ثواب لکھ دیا گیا ایک عمال آپ نے کیے آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا گیا ایسے ہی اگر انسان نے دعا کی ہے تو اس کا بھی ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے سیادہ یہاں پر بہت ہی امپورٹن بات تک کہنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کے بھی اسباب وہ علل ہیں اس کی بھی وجہ ہے ان باتوں کو مجھے فیلال بیان نہیں کرنا ہے لیکن کتنی بات ضرور بیان کرنی ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو آپ یہ سمجھئے کہ اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے لیکن دنیا میں اگر اس کا فائدہ نہیں بھی مل رہا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے تو جس طریقے سے نماز پڑھنے سے ہمارے نام اعمال کا وزن سنگین ہوتا ہے اسی طرح سے دعا کرنے سے بھی نام اعمال اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ یہاں پر بہت سے لوگ مایوس ہو جایا کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھی کاخیر جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے ہمارا بندہ ہم سے وابستہ رہے ہم سے منسلک رہے کنیکٹ رہے کیوں اس لیے کہ دعا عبد اور معبود کے درمیان ایک کنیکشن کا کام کرتی ہے دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ کام کرتی ہے دعا نہ ہوتی تو ہم اپنے پروردگار سے کیسے رابطہ کام کرتے اسی لیے اس کی اتنی اہمیت بھی ہے اور دعا کرنے کی حاقیت بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی